غزل شاعر ابن انشاء عزیز طلبہ و طالبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اس کے محبوب علی کانٹریکٹ جونئر لیکچرر اردو گورنمنٹ جونئر کالیج دلوکورتی زلا ناغر کنور آپ کے سامنے شاعر ابن انشاء کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں عزیز طلبہ آج ہم غزل پڑھنے سے پہلے غزل کے شاعر ابن انشاء کا تعریف پڑھتے ہیں ابن انشاء کا نام شبیر محمد خان اور ان کا تخلص انشاء تھا پندرہ جون ونیس سو ستائیس عیسوی کو جالندر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور ونیس سو چھینالیس عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی سے بیئے اور ونیس سو ترپن عیسوی میں کراچی یونیورسٹی سے ام اے پاس کیا روزنامہ جنگ کراچی روزنامہ امروز لاہور اور ہفت روزہ اخبار جہاں اخبار جہاں میں مزاہیہ کالم لکھتے تھے ابن انشاء شاعر بھی ہیں اور عدیب بھی انہوں نے غزلیں نظمیں اور گیت لکھے شاعری میں ان کا ایک مخصوص انداز ہے وہ کبھی کبیر داست کی طرح انسان دوستی کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت کا سبق دیتے ہیں کبھی وہ میر اور نظر اکبر آبادی کا انداز اختیار کرتے ہیں ابن انشاء ایک کامیاب تنزنگار بھی ابن انشاء سرطان یعنی کیانسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہوئے اور علاج کے لیے لندن گئے مگر گیارہ جنوری ونیس سو اٹھ اکٹر ایسوی کو وہی وفات پائے یعنی انتقال ہو گیا چاند نگر اور اس بستی کے کوچے میں ان کے شیری مجموع ہے نسری تصانیف میں اردو کی آخری کتاب امار گندو چلتے ہو تو چین کو چلی اور دنیا گول ہے معروف و مقبول ہے عزیز صلوہ طالبات ہم غزل کو پڑھتے ہیں ایک بار غزل کے سات اشعار ہیں انشاء کی غزل کے ان سات اشعار کی پہلے قرط کرتے ہیں یعنی کہ غزل خانی پوری غزل کے اشعار کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس کا تلفز سمجھ میں آئے اس کے بعد غزل کی تشریح کی جائے غزل کا مطلع یوں ہے کل چودنی کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا کل چودنی کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم ہس دیئے ہم چھپ رہے منظور تھا پردہ تیرا اس شہر میں کسے ملیں ہم سے تو چھوٹی محفلیں ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص دیوانا تیرا کوچھ کو تیرے چھوڑ کر جو گی ہی بن جائیں مگر کوچھ کو تیرے چھوڑ کر جو گی ہی بن جائیں مگر جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیری سہرا تیرا ہم پر یہ سختی کی نظر ہم ہیں فخیر رہ گزر رستہ کبھی روکا تیرا دامن کبھی تاما تیرا رستہ کبھی روکا تیرا دامن کبھی تاما تیرا ہاں ہاں تیری صورت حسین لیکن تو ایسا بھی نہیں ہاں ہاں تیری صورت حسین لیکن تو ایسا بھی نہیں ایک شخص کے اشعار سے شہرا ہوا کیا کیا دیرا ایک شخص کے اشعار سے شہرا ہوا کیا کیا دیرا یہ غزل کا مختہ ہے آخری شعر ہے بے درد سنی ہو تو چل کہتا ہے کیا اچھی غزل بے درد سنی ہو تو چل کہتا ہے کیا اچھی غزل عاشق تیرا رسوا تیرا شاعر تیرا انشا تیرا عزیز طلوات عربان ہم نے ابھی غزل کے سات اشار سے ان اشار کو پڑھا ہے اب آگے اشار کی تشریح کی جائے گی غور سے توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائیں سب سے پہلے غزل کا مطلع آپ کے سامنے پیش ہے کل چودھویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچہ تیرا کل چودھویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچہ تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا یہ شیر ابن انشا کے غزل سے لیا رہا ہے یہ حوالہ ہے ہم کو یہ بتانا ہے کہ یہ شیر آپ کے سامنے پیش ہیں تو یہ شیر کس کی غزل سے لیا رہا ہے تو حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ شیر ابن انشا کے غزل سے لیا رہا ہے اور یہ غزل کا مطلع ہے پہلا شعر ہے اب مطلع کی تعریف بھی دیکھ لیجئے لفظ مطلع طلوع سے بنا ہے جس کے معنی آغاز یا شروع ہونے کے شاعری کی اسطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو جس کے ذریعے شاعر اپنی بات شروع کرتا ہے اسے مطلع کہیں مطلع کہ دونوں مصرے ہم خافیہ ہم ردیف ہوتے مطلع انہیں پہلا شعر اور دو مصروں کا ایک شعر اس کے پہلا مصرے میں بھی خافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے اور دوسرے مصرے میں بھی خافیہ اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے اسی لیے دونوں مصرے ہم خافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آپ نے اس سے قبل بھی ہوئے کلاسس میں خافیہ اور ردیف کی تعریف سنی ہوگی لیکن پھر احادے کے طور پر آپ کے سامنے خافیہ اور ردیف کی تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ مطلعہ اس کا تذکرہ ہے خافیہ کی تعریف یوں ہے غزل کے مطلعے کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے قبل ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم وزن لفظ یا الفاظ کو خافیہ کہتے ہیں ہم وزن مطلب جتنے بھی الفاظ خافیہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ان تمام الفاظ کا وزن یعنی کہ بہر ایک ساں ہوتا ہے غزل میں خافیہ کا استعمال تغذل پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے انشاء کے غزل میں خافیہ یوں ہیں چرچہ شہرہ پردہ وغیرہ چرچہ شہرہ پردہ یہ تین بھی مختلف الفاظ ہیں لیکن اس کا جو وزن ہے وہ ایک ہے اسی لئے اس کو ہم وزن الفاظ کہتے ہیں ردیف کی تعریف غزل کے متلے کے دونوں مصروں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں خافیہ کے بعد مسلسل استعمال ہونے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں انشاء کے غزل میں ردیف تیرا ہے آپ نے پڑھا بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی غزل اس کے جو ہے انشاء تیرا چہرہ تیرا یہ تیرا ہے یہ تیرا لفظ وہی ہوتا خافیہ میں الفاظ مزلتے ہیں مزل نہیں مزلتا وزن وہی رہتا ہے اور ردیف میں ایک ہی لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے متلے کے دونوں مصروں میں غزل کی پہلے شعر کے دونوں مصروں اور اس کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں خافیہ کا بھی استعمال ہوتا ہے اور ردیف کا بھی استعمال ہوتا ہے خافیہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں مختلف لفظوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا وزن ایک ہی ہوتا ہے اس کے برعکس ردیف ایک ہی لفظ کو دورایا جاتا ہے خافیہ کے بعد غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں اور اس کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں خافیہ کے بعد ردیف کا استعمال ہوتا ہے اور وہ لفظ ردیف کا جو ہوتا ہے وہ ہر بار دورایا جاتا ہے اب دیکھئے یہ شعر ہے یہ پہلا مصرہ ہے یہ دوسرا مصرہ ہے دو مصرے دو مصروں پر مشتمل ایک شعر ہوتا ہے اور ایک اگر مصرہ ہے تو اس کو آدھا شعر کہتے ہیں اب یہ پہلا مصرہ ہے غزل کا غزل کے شعر کا مطلع کا کل چودی بھی کی رات تھی شبر رہا چڑچہ تیرا اب اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ خافیہ کی مثالیں دی گئی تھیں جس میں چڑچہ بھی تھا چہرہ بھی تھا اب یہاں پہ آپ کو پھر ایک بردگا بتایا جا رہا ہے کہ چڑچہ چہرہ دونوں کا لفظ جو وزن ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں چڑچہ پہلے مصرے میں چڑچہ آیا دوسرے مصرے میں چہرہ آیا یہ ہم وزن الفاظ ہے تیرا یہ ردیف ہے دوسرے مصرے میں بھی تیرا آیا اسی طریقے سے آنے والے مطلع کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں خافیہ کا استعمال ہوتا ہے اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے کل چودی بھی کی رات تھی شبر رہا چڑچہ تیرا چڑچہ خافیہ تیرا ردیف کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا چہرہ خافیہ تیرا ردیف اب اس شعر کی تشریح سنیے غزل کے مطلعے میں شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتا ہے چودی بھی چاند مکمل روشن ہوتا ہے اور ادھر محبوب بھی بام پر کھڑا اپنے محبوب کے جلوے پیش کرتا رہتا ہے یعنی محبوب چودی بھی کا چاند بھی ہے اور ادھر اب اس شاعر کا محبوب بھی جو ہے کھلے آسمان پر یعنی چھت پر کھڑا ہوا اوپر کے حصے میں کھڑا ہوا اپنی جو ہے حسن کے جلوے پیش کر رہا ہے تو شاعر کو یہ احساس نہیں ہوتا یہ چاند ہے یا محبوب کا خوبصورت چاہے گا شاعر نے اپنے محبوب کی روشن اور چمکدار چہرے اور اس کے حسن کو چودہی رات کے خوبصورت چاند سے تشبیح دیئے کہ اس کا محبوب اس قدر حسین ہے کہ لوگوں کو چودہی رات کے چاند اور محبوب کے چہرے میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا اور شاعر کے محبوب کا چرچہ شب بھر جاری رہا یعنی اس کی حسن کا چرچہ انسان اگر کسی کو چاہتا ہے تو اس کی تعریف کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے شاعر نے اپنے محبوب کی حسن کو خوبصورت چاند سے تشبیح دیئے مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر کا محبوب اس قدر حسین ہے کہ چودہی رات کے موقع پر لوگوں کو یہ اندازہ کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ چاند دیکھ رہا ہے یہ محبوب کا چہرہ انشاء کی غزل کا دوسرا شعر ہے ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کی ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم ہس دیئے ہم چپ رہے منظور تھا پردہ دیرا ہم ہس دیئے ہم چپ رہے منظور تھا پردہ دیرا غزل کے شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ لوگ جب محفیل میں اس کے محبوب کے بارے میں سوالات کرتے ہیں تو شاعر ہس کر اور چپ رہے کر اس بات کو ٹال جاتا ہے اور محبوب کی تفصیلات سے کسی کو واقع کرانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب چھپا رہے اور لوگوں کے سامنے نہ آئے عشق معاملے میں یہ عدب ہے کہ اپنے محبوب کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے شاعر محفیل میں موجود اپنے محبوب کا ذکر کسی سے نہیں کرتا کیونکہ اسے محبوب کا پردہ منظور تھا اس کا محبوب چھپا رہنا منظور تھا اور وہ لوگوں کی پوچھنے پر بھی چھپ رہ کر اپنے محبوب کی عزت بڑھاتا ہے یہ غزل کا تیسرا شہر ہے اس شہر میں کسے ملیں ہم سے تو چھوٹی محفیلیں ہر شخص دیوانہ تیرا غزل کے شیر میں شاعر ابن انشاء کہتے ہیں تو آپ محفیلوں میں نہیں جا رہے ہیں اور کسی سے بھی ملنا جننا بند کر دیئے ہیں کیونکہ جہاں کہیں جاتے ہیں شائر کے محبوب کا نام ان کے سامنے آ جاتا ہے اور لوگ اس کے ہی دیوانے لگتے ہیں اپنے محبوب کی اس قدر شہرت دیکھ کر شائر کا دل محبولوں میں شرکت سے اچھاڑ ہو گیا ہے یہ بھی محبوب کی حسن کی تاریف کو ایک طریقہ ہے جو شائر کر رہا ہے کہ اس کی شہرت کے بیان سے اس کی تاریف کی جائے کہ میرے محبوب کی شہرت اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے اس کی شہرت کا بیان کرتے ہوئے اس کی تاریف کی جائے یہ بھی اپنے محبوب کے حسن کی تاریف کا ایک طریقہ ہے عشق میں انسان شراکت نہیں چاہتا انہیں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتا اپنی محبوب لیکن جب شائر نے ایک ایسے محبوب سے عشق کر ہی لیا ہے جس کے دیوانے اور لوگ بھی ہیں تو ایک حفیت ہو جاتی ہے کہ انسان کسی سے ملنا نہیں چاہتا شائر کا محبوب سب کا محبوب ہے اپنے محبوب کا عام چرچہ جان کر شائر لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیتا ہے اور تنہا ہی افتیار کر لیتا ہے چودہ شہر ہے جنگل تیرے پربت تیرے بستی تیری سہرہ دیا اس شیر میں شائر محبت ہی کا تذکرہ کر رہا ہے جب سے لیکن یہاں جس محبت کا تذکرہ جس محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے وہ مختلف ہے شائر اپنے عارضی محبوب کی گلی چھوڑ کر اپنے محبوب حقیقی خدا کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ وہ جوگی بن کر جنگل جنگل پھرنا چاہتا ہے کیونکہ جنگل پہاڑ بستی اور ریگستان سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں چہاں بھی جاؤ خدا کی نشانیاں کی کھائی دیں گی اور ان نشانیوں کو دیکھ کر شائر اپنے محبوب حقیقی خدا کو یاد کرنا چاہے تحقیقی جو بندہ ہوتا ہے جس کو خدا سے محبت ہوتی ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ جس چیز کو بھی کائنات میں بنی اللہ کی جانب سے تخلیخ کردہ کسی بھی چیز پہ نظر پڑ جائے تو اس کو دیکھتے ہی اس کو خدا یاد آجاتا ہے اور اس کی تعریف کرنے لگتا ہے کہ اللہ تُو نے اس چیز کی کیسی تخلیخ تو یہاں بھی شائر اپنے محبوب حقیقی کی نشانیاں بیان کر رہا ہے جبکہ دنیاوی محبوب پوشیدہ ہے چپا ہوا ہے اس کا دیدار بھی مشکل ہے اور جنگل پہاڑ بستی اور ریگستان کی طرح عارضی محبوب کی ایسی کوئی نشانی سامنے نہیں ہے حقیقی محبوب کی نشانیاں تو یہ ہے جنگل ہے پہاڑ ہے بستی ہے ریگستان ہے عارضی محبوب کی کوئی ایسی نشانی نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر سکون آسل کیا جاتا ہے اس لئے شائر جوگی بن کر دنیا کو چھوڑ کر دنیا کی نشانیوں کو دیکھنے اور خدا کو یاد کرنا چاہتا ہے برکزی خیال یوں ہے شائر عارضی محبوب کی گلی چھوڑ کر جوگی بن جانے اور دنیا بھر میں پھرتے ہوئے خدا کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اسے سکون مل سکتا ہے کیونکہ حقیقی محبت تو خدا کی محبت ہے اس محبت میں سکون ہے عارضی محبت ہے اس محبت میں سکون نہیں چین نہیں اس میں فراخ اور وصل کی جو ہے کشمکش ہوتی ہے یہ حقیقی محبت جو خدا کی محبت ہے اس میں سکون ہے اسی لئے شائر جو ہے عارضی محبت کی گلی عارضی محبوب کی گلی کو چھوڑ کر حقیقی محبوب خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے یہ پانچ وشے ہے ہم پر یہ سختی کی نظر ہم ہیں فقیر رہ گزر ہم پر یہ سختی کی نظر ہم ہیں فقیر رہ گزر رستہ کبھی روکا تیرا دامن کبھی تھاما تیرا رستہ کبھی روکا تیرا دامن کبھی تھاما تیرا شائر ابن انشاء غزل کے شیر میں اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میں دنیا کا عارضی مسافر ہوں کچھ دن یہاں فقیر کی طرح زندگی بسر کرنے آیا ہوں مسافر عارضی ہوں مجھ پر سختی کیوں کر دے ہو جبکہ میں نے کبھی تیرا راستہ نہیں روکا اور نہ کبھی تیرا دامن تھا دور سے ہی ہم تیرے عاشق ہیں دور سے ہی ہم تیسے محبت کر دیں ورنہ تیرا راستہ دن و رکاوٹ کا سبب نہیں بنا اور کبھی تیرا دامن تھا انسان خدا کے عشق میں ڈوبا ہوتا ہے جب اسے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس اس کا جو ہے آجز بندہ ہے دنیا کا مسافر ہے اس فقیر پر سختی نہ کر جبکہ اس نے کبھی کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں دالی تھی شاعر اپنی بے مائے کی یعنی مفلسی کا ذکر اس شعر میں کرتا ہے شاعر کو حساس ہے کہ وہ دنیا کا عارضی مسافر ہے اور وہ دور سے ہی محبوب کے نظارے کر رہا ہے اسے سختی پسند نہیں ہے اس لیے وہ آجزی و انکساری کا اظہار کر رہا ہے یہ چھٹوہ شہر ہے ہاں ہاں تیری صورت حسین لیکن تو ایسا بھی نہیں ہاں ہاں تیری صورت حسین لیکن تو ایسا بھی نہیں ایک شخص کے اشعار سے شہرا ہوا کیا کیا تیرا ایک شخص کے اشعار سے شہرا ہوا کیا کیا تیرا شاعر ابن انشاء غزل کے اس شیر میں اپنے کلام کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے محبوب تو اس خدر بھی حسین نہیں ہے کہ لوگ ہر طرف تیری تعریف کرنے لگیں لیکن میرے اشعار نہیں تیرے حسن کے چرچے چاروں طرف کر دی میرے اشعار کی وجہ سے تجھے شہرت ملی میں نے میرے اشعار کے ذریعے سے تیرے حسن کے تذکریں ظاہر کیے تو تجھے شہرت ملی شاعر اپنے محبوب کو احساب دلانا چاہتا ہے کہ وہ کہیں اپنے حسن پر غرور کرنے نہ لگے اس لیے وہ آئینہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو تجھے چاہتا ہوں اور تیرے بارے میں کہے گئے میرے اشعار میں تجھے دنیا بھر میں شہرت دی ہے دنیا میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے کہنے سے مشہور ہو جاتی ہے جبکہ حقیقت میں وہ اس قدر خوبصورت اور خابل خدر نہیں ہوتی شاعر اپنے محبوب کے رو برو اپنی شاعری کی خدر کرواتا ہے اور دنیا والوں سے بھی کہتا ہے کہ اس کے کلام سے اس کی شہرت ہوئی ہے مرکزی خیال شاعر اپنے محبوب کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کی شاعری کی سبب مشہور ہوا ہے حقیقت میں وہ اس قدر مشہور نہیں ساتھوں اور آخری شاعر ہے غزل کا اور یہ غزل کا مختہ ہے غزل کا مختہ اس کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شاعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یعنی کہ مختصر سا جو قلمی نام ہوتا ہے اس قلمی نام کو استعمال کرتا ہے یا انشاء دوسرے مثل میں جب انشاء تخلص کے نشان کے ساتھ انشاء کا جو نام آیا ہے شاعر انشاء کا یہ تخلص ہے اور شاعر جو ہے اپنی غزل کے آخری شعر میں جس کو مختہ کہتے ہیں اس میں اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے مختہ لفظ قطع سے بنا ہے جس کے معنی ختم کرنے کے یا پھر کاٹنے کے ہوتے ہیں تو شاعری کی اسطلاح میں غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی کہ مختصر سا قلمی نام استعمال کرتا ہے اس کو مختہ کہتے ہیں اب مختہ آپ کے سامنے پیش ہے بے درد سننی ہو تو چل کہتا ہے کیا اچھی غزل بے درد سننی ہو تو چل کہتا ہے کیا اچھی غزل عاشق تیرا رسوہ تیرا شاعر تیرا انشاء تیرا عاشق تیرا رسوہ تیرا شاعر تیرا انشاء تیرا شاعر اپنے محبوب کو اپنے کلام سنانا چاہتا ہے شاعر کا محبوب شاعر کے خیالات کی تعریف کرتا ہے کہ کیا اچھی غزل کہی ہے لیکن شاعر چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے پیار میں جو درد بھرے اشعار لکھے ہیں وہ خود چل کر سنے کیونکہ شاعر اس کے فراخ میں عاشق ہوا ہے فراخ مطلب دوری جدائی شاعر اس کی جدائی میں اس کے فراخ میں عاشق ہوا ہے رسوہ ہوا ہے اور شاعری کرتا ہوا انشاء پرداز بھی بن رہا ہے اس شاعر میں محبوب سے شکایت کے بہانے شاعر اپنے کلام کی مقبولیت اور اس میں چھپے دکھ درد کو بیان کر رہا ہے شاعر کے محبوب نے اس کی غزل گوئی کی تعریف کی ہے لیکن شاید اسے مکمل کلام سناتے ہوئے اپنے دکھ درد کا اظہار کرنا چاہتا ہے حجیس طلبہ و طالبہ تب غزل کے جو اشار تھے ساتھ ان اشار کو آپ کے سامنے پڑھ کر اور اس کی تشریفی کی گئی ہے اور اب اس غزل سے متعلق جو سوالات نسابی کتاب میں دیئے گئے ہیں ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہے ہیں اس سوالات میں پہلے سیکشن میں مطن کے حوالے سے درجہ زیل اشار کی تشریح کیجئے نمبر ایک کل چودہی کی رات تھی شمبر رہا چڑچا تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا اس شہر نمبر دو اس شہر میں قصے ملیں ہم سے تو چھوٹی محکلیں ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص دیوانہ تیرا یہ دو اشعار ہیں آپ کو حوالہ دینا ہے کہ یہ اشعار کس شاعر کی غزل سے جی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرنا ہے اب دوسرا سیکشن ایک لفظ یا ایک جملے میں جواب لکھئے نمبر ایک انشاء کا اصل نام کیا تھا نمبر دو انشاء کب اور کہاں پیدا ہوئے نمبر تین انشاء کے شیری مجموعوں کے نام لکھئے نمبر چار انشاء کے کسی ایک سفر نامہ کا نام لکھئے نمبر پانچ مطلع کسے کہتے ہیں مثال دیجی عزیز طلبہ و طالبات اب یہ جو پانچ سوالات ہیں ان پانچ سوالات میں سے آپ کو ایک سے چار تک کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو کتاب میں مل جائیں گی جیسا کہ آپ کو شاعر کا جو تعارف آپ کو پڑھایا گیا ہے کتاب میں بھی شاعر کا تعارف موجود ہے اس میں آپ جو ہے دیکھیں اور اس میں سے اس کو پڑھیں تو آپ کو اور آخری جو پانچ مطلع اسے کہتے ہیں مطلع کی تاریخ کی گئی ہے اس کی مثال بھی آپ کو دی گئی ہے اس درس میں آپ اس کو پھر مزید سنتے ہوئے آپ جو ہے اس کا جواب دیں یہ شکشن نمبر تین ہے پانچ سطروں میں جواب لکھئے نمبر ایک انشاء کے حالات زندگی پر ایک نوٹ لکھئے نمبر دو انشاء کی شاعری اور نصر نگاری کی خصوصیات بیان کی گئی یہ دو سوالات ہیں یہ دو سوالات بھی آپ کو لکھنا ہے تین سکشن ہیں تین سکشن کے سوالات کے جوابات آپ کو دیکھ دینا ہے اور پوری غزل کی خیرات کی دیئے غزل کے اشعار کو پڑھئے تاکہ آپ کی غزل کے اشعار میں اشعار کی تلقص کی ادائی کی اپنی دروس ہو جائے اسلاح ہو جائے پھر اس کے ساتھ یہ جو سوالات دیئے گئے ہیں وہ سوالات کے جوابات دیگئے اب یہ غزل ابن انشاء کا افتتام ہوتا ہے شکریہ